بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم میں ہوں عادل جہانگیر ویلکم ٹو انفو ایٹ عادل ناظرین 1776 میں کولمبس کا دریافت کردہ امریکہ دنیا بھر میں طاقت کی علامت سمجھا جاتا ہے پوری دنیا کی معیشت کے 25 فیصد کا مالک امریکہ نہ صرف پوری دنیا کی معیشت کو کنٹرول کرتا ہے بلکہ امریکی ڈالر دنیا میں خرید و فروخت کے ذریعے کی سب سے بڑی کرنسی ہے امریکہ اتنا طاقتور ہے کہ جس ملک پر چاہے معاشی پابندیاں لگا دے اور جس پر چاہے فوجی چڑھائی کر دے دنیا کی بہترین آرمی اور جدید ایٹمی ہتھیاروں سے لیس امریکہ اس وقت پوری دنیا پر دھاک بٹھائے ہوئے ہیں مگر آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو امریکہ کے اس دور کے بارے میں بتائیں گے جب خلافت عثمانیہ نے امریکہ کے کئی بحری جازوں پر قبضہ کر لیا اور ایک معاہدے کے تحت امریکہ خلافت عثمانیہ کو ٹیکس دینے پر مجبور ہو گیا مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن دبا کر انفو ایٹ آدل کی یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں ناظرین خلافت عثمانیہ تین بریعظموں پر پھیلی دنیا کی مضبوط ترین سلطنت تھی عثمانی خلافت میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب امریکہ خلافت عثمانیہ کو ٹیکس دیتا تھا سن سترہ سو تیراسی عیسوی میں جب پہلی بار امریکی بیڑے بین الاقوامی پانیوں میں اترے تو دو سال بعد ہی عثمانی بحری فوج نے ان کو کابو کر لیا سترہ سو تیرانوے تک مزید بارہ بحری بیڑے کابو کر لیے گئے آخر کار سن سترہ سو پچانوے عیسوی میں امریکہ عثمانی خلافت سے لاحق اس پریشانی اور خطرے کی وجہ سے معایدہ کرنے پر مجبور ہو گیا جس کو باربیری ٹریٹی کا نام دیا گیا باربیری کا لفظ خلافت کے شمالی افریقہ کے ولائیوں الجیریہ ٹیونس اور ٹریپولی کے لیے استعمال ہوتا تھا اس معایدے کی شرائط یہ تھی اس معایدے کے مطابق امریکہ کو تقریباً چار لاکھ ڈالر پہلی دفعہ ادا کرنے ہوں گے اور کچھ معرخین نے چار سو ساٹھ لاکھ ڈالر بھی لکھا ہے کابو کی ہوئی امریکی کشتیاں واپس کر دی جائیں گی اور امریکی بحری بیڑوں کو بحر اوکیانوس اور بحر روم کے درمیان کشتیاں چلانے کی اجازت ہوگی اس کے بدلے میں امریکہ ایک لاکھ ڈالر سونے کی صورت میں ادا کرے گا امریکہ بارہ ہزار ڈالر سالانہ ٹیکس سونے کی مد میں ادا کرے گا تقریباً پانچ لاکھ پچھتر ہزار ڈالر گرفتار شدہ سیلرز کی مد میں ادا کیے جائیں گے ایک آلہ میار کا بحری بیڑا عثمانی خلافت کے لیے تیار کیا جائے گا جس کے تمام اخراجات امریکہ برداشت کرے گا یہ معایدہ ترکی زبان میں لکھا گیا جس پر امریکی صدر واشنگٹن نے دستخط کیے یہ واحد امریکی سرکاری دستاویزات ہیں جو کسی بیرونی زبان میں لکھی گئیں اور یہ واحد معایدہ ہے جس پر امریکہ دستخط کر کے کسی دوسری قوم کو سالانہ ٹیکس دینے پر مجبور ہوا یہ تھی اسلامی ریاست کی طاقت جس نے آج کی سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا مگر آج ہم اقوام متحدہ کو جزیہ دے رہے ہیں اور اسی امریکہ سے بھیک مانگ رہے ہیں جس سے ہم بزورے بندوق جزیہ وصول کرتے تھے یہ تھی مسلمانوں کی تاریخ اور یہ تھا ہمارا ماضی اسی وجہ سے آج پھر مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ترکی ایک مرتبہ پھر میدان عمل میں ہے ترکی کے صدر الحافظ رجب طیب اردوان مسلمانوں کو نہ صرف ایک بہترین تخلیقی شاہکار ارتغر الغازی دکھا کر مسلمانوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں بلکہ میدان عمل میں دشمنان اسلام کو ایک مرتبہ پھر للکار رہے ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ ڈراما سیریل ارتغر الغازی سے کیا فرق پڑتا ہے آج دیکھ لو کہ کیا فرق پڑتا ہے تین لاکھ پچاس ہزار نمازیوں نے آیہ صوفیہ مسجد اور اطراف میں سڑکوں پر نماز جمعہ ادا کی خطیب شیخ نے ہاتھ میں سلطان محمد فاتح کی تلوار تھام کر خطبہ دیا قدیم عثمانی روایت کے مطابق آزان فتح دی گئی پوری دنیا میں ٹاپ چینلز نے ساڑھے تین گھنٹے تک لائف دکھایا یہ وہی علاقہ ہے جہاں پہلے نیم برہنہ لوگ شراب پیا کرتے تھے پہلا حکمران دیکھا جو صفحے اول میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور پوری دنیا کے دشمنان اسلام کو للکار رہا ہے کیس خطیب کی اتنی جھرت ہے کہ وہ ہاتھ میں تلوار تھام کر خطبہ دے اور سلطان علب ارسلان اور سلطان محمد فاتح کا ذکر کرے اور سامنے موجود حاکم وقت کا نام تک نہ لیں تلوار کو سیڑھیوں پر ٹیکتے ہوئے وہ ممبر پر چڑے تو دیکھنے والوں پر جلال تاری ہو گیا انہوں نے تلوار تھامے خطبہ دیا جو خلافت عثمانیہ کے دور کی ایک روایت ہے اور فتح کی علامت سمجھی جاتی ہے انہوں نے الٹے ہاتھ میں تلوار پکڑی جو ایک طرف تو دشمنوں کے دلوں پر حیبت تاری کرنے اور دوسری طرف اتحادیوں کو تقویت اور اعتماد دینے کا پیغام دیتی ہے اس موقع پر اٹھارہ ہزار پولیس اہلکاروں کو سیکیورٹی پر معمور کیا گیا جبکہ آٹھ سو ڈاکٹرز اور ایک سو دس ایمبولنسز طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے تائینات رہے ترکی کے تین امام اور پانچ معزن خطبے اور آزان کی ادائیگی کا شرف حاصل کرنے والے افراد میں شامل رہے ناظرین موررخ اگر وبا سے مر نہ گیا تو ضرور لکھے گا کہ ایک طرف تو دعاوں کی قبولیت اور شفا کا مرکز بیت اللہ ایک نام نحاد وبا کی وجہ سے بند تھا تو دوسری طرف اللہ کے نام لےوا اس کے دوسرے گھر میں ہزاروں کی تعداد میں اس کو سجدہ کرنے کے لیے موجود تھے ناظرین اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ آدل اللہ آپ کا ہامی و ناصر ہو